موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جنگ بدر کی بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں بدر کے میدان میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مشورہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیادت کا مرکز بنا لیتے ہیں کہ آپ وہی پر موجود رہیں گے وہی سے آپ ہمیں حکم دیں گے اور ہم آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے مرکز قیادت اس لیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت میں ہم آپ کی طرف رجوع کر سکیں اور قیادت کی جگہ پر ہم واپس آسکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور مرکز قیادت بنا لیا گیا آگے بڑھے میدان جنگ میں مکی لشکر کی بھی آمد ہوئی اور جب میدان جنگ میں پہنچے تو یہاں پر بھی ان کافروں کے درمیان اختلاف ہوا باہمی اختلاف کا شکار ہو گئے بہت سے لوگ اب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں جنگ نہیں کرتے ہیں ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہمارا قافلہ بچ گیا ہے عطبہ نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکل جائے لیکن ابو جہل کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوا بلکہ عمر بن حضرمی کے بھائی کو جس کو چند دنوں پہلے مارا گیا تھا عمر بن حضرمی کو اس کے بھائی کو کہا کہ تم اٹھو اور لشکر والوں کے درمیان روح پھوکو چنانچہ وہ اٹھا اس نے اپنے بھائی کا نام لے کر پکارا کہ میرے بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ ہم ضرور لیں گے دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صفوں کو درست کرنا شروع کر دیا اور صحابہ اکرام کے صف کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پھر جب آگے بڑھے تو اب قتل کا جنگ کا لڑائی کا محول شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے ایک قتل ہوا وہ قتل اس طریقے سے ہوا کہ کافروں کی طرف سے ایک بندہ تھا اسود بن عبدالعصد مخزومی نام کا اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پی کر کے ضرور رہوں گا مسلمانوں نے پانی کے حوض پر قبضہ کر لیا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس حوض سے پانی پی کر کے ضرور رہوں گا اور آگے بڑھنے لگا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک کافر ہمارے حوض کی طرف آگے بڑھ رہا ہے چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار سے اس کا ایک پیر کاٹ دیا لیکن پھر بھی وہ بندہ کسی طریقے سے کوشش کر کے گسٹ کر کے آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ دیکھا تو گئے اور وہ بالکل ہاؤس کے قریب پہنچ چکا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی باڈی ہاؤس کے اندر چلی گئی اس طریقے سے اس بدر کے میدان میں یہ پہلا قتل ہوا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوا اب اس کے بعد آپسی مقابلے آپسی مڈبیڑ آپسی جنگ کی نوبت آتی ہے وقت آتا ہے اس کا جس کو جنگ کی استلاح میں مبارزت کہتے ہیں کافروں کی طرف سے تین بڑے بڑے لوگ عطبہ شیبہ اور ولید بن عطبہ یہ تینوں آگے بڑھے اور ان تینوں نے مقابلے کے لیے پکارا مسلمانوں کی طرف سے چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے تین انساری صحابہ عوف معوز اور عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں انساری صحابہ آگے بڑھے عطبہ شیبہ ولید نے پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہا ہم مدینہ کے ہیں تو انہوں نے کہا تم شریف لوگ ہو ہمارا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو بھیجو جو ہمارے اپنے ہیں جو ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا علی اٹھو اور عبایدہ اٹھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے چچا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھئے اور جائیے مقابلہ کیجئے یہ تینوں بہادر یہ تینوں شجاہ یہ تینوں طاقتور انسان اٹھے حضرت حمزہ حضرت علی حضرت عبایدہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور آگے بڑھے جنگ کے میدان میں ان تینوں کے مقابلے میں پہنچے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو ان تینوں نے اپنا اپنا نام بتایا جواب دیا گیا انہوں نے کہا آپ یہ ہے مقابلے کی بات جنانچہ مقابلہ شروع ہوا عطبہ کا مقابلہ عبیدہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا شہبہ کا مقابلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ولید بن عطبہ کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا حضرت حمزہ نے اپنے مدد مقابل کو بہت جلدی ختم کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا عبیدہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی عطبہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ان کو زخم آیا یہ دونوں اپنے اپنے دشمن سے فارغ ہو کر کے آئے اور اللہ کے دشمن عطبہ کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لائق ہو گیا اور پھر چار پانچ دنوں کے بعد اسی زخم کی وجہ سے حضرت عبیدہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ادھر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی کافروں کے تین بڑے بڑے لیڈر اور تین بڑے بڑے لوگ مارے گئے عطبہ شہبہ ولید بن عطبہ یہ تین بڑے بڑے نام کافروں کی طرف سے موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا گیا اور جب یہ ماحول دیکھا کافروں نے تو کافروں نے یک بارگی حملہ کرنا شروع کر دیا اب عام مقابلہ شروع ہوا عام لڑائی اور عام جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمان اپنی استقامت اپنی ایمان اور اپنی یقین کے بلپرے کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے اور ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے ساتھ مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کر دیا میدان کی حالت دیکھی جنگ کی حالت دیکھی غزوے کی حالت دیکھی اللہم انجز لیما وعتنی اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے اللہم انتہ لک حادی العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا اے اللہ اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت اس میدان میں ہلاک ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی مسلمان باقی نہیں بچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے یہاں تک کی آپ کی چادر آپ کے کندے سے الگ ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہا اللہ کے نبی بس کیجئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک جھپ کی آپ کو ایسا لگا کی نید آئی اور پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ اللہ ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کر رہا ہے اللہ نے ایک ہزار فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کے جانب سے حملہ کرنے کے لیے کافروں پر حملہ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا یہ اللہ کا نا دکھائی دینے والا لشکر میدان میں پہنچا مسلمانوں کو بات معلوم ہوئی مسلمانوں نے جوابی حملہ کرنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دینا شروع کر دیا شدو چڑھ دوڑو چلو آگے بڑھو مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ اسے جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دینا شروع کر دیا اس طریقے سے عام مقابلہ عام خوریزی اور عام جنگ کا آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے کافروں کو شکست ہوئی آگے کیا معاملات ہوئے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ